موسیقی اور بڑی آنشری جنگ بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں کون ہمیں قانون سکھا رہے تھے کہ آپ اٹانی جنرل کو بھلائیے اس سے یہ سوال پوچھئے جن لوگوں نے قانون کو توڑ کر جیل میں ایک سو چھے دن رہے ہیں مستر چیزمورم ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ اٹانی جنرل سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا سوال سوال جنرل سے پوچھنے چاہیے تھا آر ایک آرٹیکل پورٹین کار تھی ہے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کانگرس کی پوزیشن کی ہسیاسپد پوزیشن ہونے کے قارن ان کا جو یہاں سیوگی ہے شیف سے نا انہوں نے لوگ سباب میں ہماری ساتھ دیا اور راج سباب میں ایک پرکار سے ہماری ساتھ دی وہ چلے گئے بار جب سباب میں گئے بات ہو تو ووٹنگ کی سنکھیاں کم ہو گئی اس تو ہماری مجورٹی جا مائنورٹی مجورٹی ہو گئی تو اسی لیے کانگرس اکیلا پڑ گئی اور اس اکیلا پڑنے کے قارن آج انہوں نے ایسے شکتیوں کا اپیو کیا ہے جس سے ہماری دیش کے لیے اس سمجھ سے آئی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو سیڈیزن امینڈمنٹ سیڈیزن ایکٹ امینڈڈ اب سی اے اے ہو گیا ہے اس کا آتی اوشکتہ تھی اس دیش میں ہندو کہاں جائے گا مسلمان تو اکاون دیشوں میں جا سکتا ہے شیعہ کے ساتھ دربیوار ہوتی ہے پاکستان میں پر تو کوئی شیعہ یہاں نہیں آتا وہ ایران جاتا ہے ایران بھی بغل میں ہے اور ایران میں ایران تو شیعہ دیش ہے آمدی آز بہرین جاتے ہیں وہاں کوئی ان کے ساتھ دربیوار نہیں ہوتا ہے کوئی ہماری دیش میں نہیں آتے ہیں تو میں جبردستی پاکستانی کو پکڑ کے یہاں لاؤں اس کو کیونکہ یہاں آرٹیکل فورٹین کا سوال ہے اسی لئے ہم آپ کو یہاں جوڑنے چاہتے ہیں اس سے حاسیاس پت کیا ہو سکتے ہیں آسام میں جاجیٹیشن کیوں ہو رہا ہے وہاں تو آسام کے ساتھ اس میں کچھ ہے ہی نہیں جو ہماری پاس جو 31,313 کی لسٹ ہے اس میں آسام کے کوئی ہندو وہاں پاکستان میں تھا اور پھر وہاں دربیوار ہوئے لئے کے قرآن آ گیا اس کی دھرم کے ورود میں ورود کیا وہاں اس کے لئے آ گیا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے تو یہ یہ ڈرتے کیوں ہیں یہ واسطوں میں بات کر رہے ہیں نیشنل ریجسٹر جو آنے والی ہے اس کی اور نیشنل ریجسٹر جو ہے وہ ہم نے نہیں تیک کیا ہے سپریم کورٹ نے بار بار ہمیں ہمارے اوپر ٹیکہ کی ہے اور کہاں ہے کہ یہ نیشنل ریجسٹر آپ تیار کریے اور جو اللیگل ہیں ان کو نکالیے اور اللیگل تو بہت ہیں ساٹھ ستر لاکھ لوگوں کا ہیں جو بھنگڈا دش سے آئے ہیں اب میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک معنو عدیکار کا سوال ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا ہے کیونکہ جو مسلمان ہندوستان میں رہنے نہیں چاہتے تھے ان کے لئے ہماری جمین کا ٹکڑا کاٹ کر کے بھارت ماہ تا کی یعنی ایک باجو کاٹ کر کے ہم نے دیا ان کو رہنے کے لئے اب وہاں ملنے کے بعد وہ واپس یہاں آ رہے ہیں ہماری دیش میں رہنے کے لئے تو میں کہتا ہوں پھر وہ جمین کا بھی ایک ٹکڑا لے کر آئیے کیونکہ بٹوارہ بٹوارہ تو پاپیلیشن کے پروپورشن میں ہوا تھا تو اسی لئے آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک نئی چیتنا سے دیکھنی چاہیے انیس سو سینتالیس میں ہم لوگوں کو اسی سمیں یہ تیہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نیا دیش ہیں یہاں ہم پراشین دیش کی ایک لنک ہے یونیس کو تو کہتی ہے کہ دنیا میں چھالیس سیویلیزیشن تھے اس چھالیس میں پینتالیس گائب ہو گئی گریس کا سیویلیزیشن ختم روم سیویلیزیشن ختم بیبلیون کا ختم میسوپیٹیمی کا ختم یہ ایجپٹ کا ختم ایسے چھالیس ختم ایک ہی بچا ہے وہ کون سا سنسکریتی ہے وہ ہے بھارت کی ہندو سنسکریتی جس کو یونیس کو نے مانتی ہے موسیقی